ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں ہمارے ایک استاد پچھلے دنوں ہمارے پاس تشریف لائے وہ بتا رہے تھے کہ جب میں جوانی میں تھا اور مجھے سیکھنے سکھانے کی لگن تھی تو میں بچوں کو پری میں پڑھایا کرتا تھا اور رات دو دو بجے تک بھی انہیں پڑھانے سے مشکل محسوس نہیں کرتا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک وقت میں میں نے جب اپنی اکیڈمی بنائی تو الحمدلللہ میرے پاس پہلے سالی پہلے سال کے ایڈمیشن 300 پلس ہو گئے اس کی وجہ کیا تھی کہ جو بچے پڑھ کر گئے ہوئے تھے آج وہ والدین بن چکے تھے جو میں نے بیج آج سے دس سال پندرہ سال پہلے بویا تھا آج وہ میں کاٹ رہا تھا اور الحمدللہ وہ میرے لیے زندگی کے بہترین لمحات تھے جو میں نے بچوں کو قرآن کی تعلیم لوگ بچوں کو دنیا کی تعلیم بچوں کو دنیا کے علوم سکھائے اور اس کا ریوارڈ اللہ نے مجھے دنیا میں بھی دیا اور اللہ انشاءاللہ آخرت میں بھی دے گا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر چیز کو دو جمع دو چار مت کنیں کچھ چیزیں اللہ کے لیے خاص کر دیں کچھ کام ایسے اپنے زندگی میں کر دیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہیں لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کو سیکھنا سکھانا کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کوئی اور بتا دے گا اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بتانے والوں میں سے بن جائیں اللہ کریم ہمیں عمل کی دفیق دے